اگلا سوال ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں برائے کرم رہنمائی کریں تو وسوسے بہت آتے ہیں رہنمائی کریں بھائی آپ پانچت کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں اور اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار کی پابند نہیں کریں نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں اس میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ دو صورتیں ہر نماز کے بعد لازمیں پڑھیں اس میں بہت ساری چیزوں سے نجات کی دعا ہے آپ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں یہ جو معوذت ہیں جن صورتوں کو کہا جاتا ہے اس میں آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں یہ جو شیطان کا وسوسہ تھا اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کوئی حاسد ہے اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں شیطان، انسان، آپ کا دشمن، آپ کا مخالب جتنے لوگ سب سے آپ کی حفاظت ہوگی اگر آپ پانچ وقتی نماز پڑھیں ذکر و عذکار کریں صبح و شام کی دعا پڑھیں تو آپ نے کہا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں براہ کرم رہنمائی کریں تو بھائی سب سے پہلی چیز ہے پانچ وقت کی نماز نماز چھوڑ کے تو کوئی دعا اور کوئی بھی نسخہ آپ کے لئے کارگر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سب سے اولین ذمہ داری نماز کیے اگر دل کا معاملہ ہے کسی کو دکت ہے دل کے معاملے میں وسوسے آتے ہیں تو ہم نماز چھوڑ کے کوئی اور نسخہ اس کو بتائیں کہ یہ کرو دل مطمئن مگو اس سے ختم ہو جائیں گے نہیں اولین ذمہ داری پانچ وقت کی نماز ہے پانچ وقت کی نماز مطلب سنن بھی اس کے ساتھ شامل ہے اس کے بعد جو نماز کے بعد جو عذکار ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں وہ اچھی طرح سے یاد دو اور تیسرے نمبر پر جو صبح و شام کے عذکار ہیں وہ پڑھیں اور سب سے ان تمام عذکار میں سب سے اہم ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں دل مطمئن ہوگا اور دلوں کے حفاظ ہوگی یہ چند چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ دل کو اتمنہ ہوگا باقی کوئی ایسا اگر وظیفے کی امید آپ رکھتے ہوں آپ کچھ بھی بولو کوئی نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں گے یہ سو بار پڑھو تین سو بار پڑھو تو بھائی آپ ہم سے ایسے جوابات کی تواقع نہ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن نہیں ہے اس اسٹیس سے اس طرح کے جوابات آپ کو نہیں مل سکتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآنی آیات یا یہ دعایں یہ کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں کہ آدمی تجربہ کرے اور دیکھیں اس سے یہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے تو پڑیاں بنا کے باندھ کے دے دے کہ دیکھو اس سے یہ ٹھیک ہو گیا یہی لوگ کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کو لے کے کہیں پڑھا ٹھیک ہو گیا تو بلعا کہ مجرب دعا ہے مجرب وظیفہ ہے تو یہ کوئی جڑی بوٹی نہیں کہ مجرب کا لیبل لگا کے سب کو باٹتے پھر ہو تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اگر دل کی وصفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھئے قرآن پڑھئے ذکراز کار کیجئے صبح و شام کی دعائیں پڑھئے انشاءاللہ یہ افاقہ ہوگا اور یہ معاملہ ختم ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا میں بگم گیا میں بگم گیا موسیقی